تیم تو لگے گا تو اور کیا بنا لوں میری مٹی بھی گرمی میں پگیا گئی ہے اچھا آپ کی مٹی پگر گئی ہے میں اس کو فریج میں رکھ لیا چلو ٹھیک ہے فریج میں تھوڑی دیر تھوڑی دیر فریج بھی لگ دو تھنڈی ہو جائے گی مکھن نکلتا ہے یا ساری لسی نکلتی ہے روٹی مک چاہے گی آج میں آدم نے ان کو کھا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پہرے بہرمائیو جہاں بھی رہو خوش رہو عباد رہو ہستے اور مسکرات رہو پولوں کے تاہل الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے دھر والا بھی سب ٹھیک ہے جو بیمار رہنا ترہو ان کو شفاعت آ فرمائے جو بے اولاد رہنا ترہو کنیکس علی اولاد تو ماشلہ جی یہاں پہ اینشا جو ہے کپڑے وغیرہ جو ہے سمیت رہی ہے جی السلام علیکم بیرے بہرمائیو جہاں بھی رہو خوش رہو عباد رہو ہستے ہمارا ترہو خوش رہو ярمار أنزم یو ان کو شرحہ رہنڈا یہ بہت پیارے کمبل ہے سب سے پیاری یہ گندی ہے یہ دیکھو کیسے لگ رہی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری بہت زیادہ اچھی لگتی ہے یہ پھر ہم بھی لیں گے نا سمیہ کیا کر رہی ہو ہاں بسترے والے درہی ہو سسٹر کے ساتھ سلام کرو آنٹی انکل کو ماشاءاللہ بہت پیاری ماشاءاللہ بہت پیاری ماشاءاللہ بہت پیاری ماشاءاللہ بچے لوگ مسجد چلے گئے میں نے کہا جب وہ آتے ہیں تو ناستہ بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ وہ ہاں کی ناستہ کرنا ناستہ اس لئے چائے بھی تھوڑی سی بنائی ہے وہ بھی ابو جان کو دلیا اور مامو تمہارے کی طبیعت خراب ہے اس کو بھی دیا ہے اچھا ماشاءاللہ بنانے سٹارٹ کرنا چلے یہ کیا کر رہی ہے اچھا سابون تھوڑا سا ڈال کر سا بھولی پھر لسی بنائی ہے اچھا سے ہاں تو بھولی پھر لسی بنائی ہے ابو جان دہی لے کر آئے روزانہám بھول سا بھولی پھولی تک آمدھو ناشتہ کرتے تھے سا بھولی پھولی 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 اچھا پھر اس بھولی پھولی کے لیتے ہیں اچھا اس کو اچھے طریقے سے پہلے دھولے نا بہت بار میں دھائی ڈالنا سامنڈ ڈالا ہے دوسری نہیں رکھی ہوئی تھی کوئی اور یہ اور ہے جو جس میں لسی بنے تھی وہ پیچھے ساتھ لکیتے یہ ویسے دھول رہی ہیں بوتل والی ہے نا دھول گئی تو ماشلہ جی ابھی لسی بنانا سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ دھائی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جمی ہوئی ہے فریج میں رکھا تھا اس کو یہ جو ہے رات کو دودھ لے کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد لسی بن جاتی ہے کبھی ناشتہ کرتے ہیں تو کبھی لسی بنا لیتے ہیں کچھ پانے بھی ڈالنا ہے نا تھنڈا زیادہ تھنڈا نہیں ڈالو پھر وہ مکھا نہیں نکلے گا نہیں یہ دہی جہنا کچھ کراڑی ہوتی ہے اس لیے جہنا یہ تھوڑا سا ڈالتے ہیں اچھا جہنا مچھا پہچھا ہوترا پھر جہنا کچھ پتلی ہو جاتے ہیں فاتما مسجد پڑھ کے آگے ماشلہ آپ ہا جی اچھا اشرت بھی آگئی اور عریشہ بھی آگئی سب جو ناشتہ بن رہا ہے پھر ناشتہ کرتے ہیں اچھا ہوتی بھی نہیں ہے ہاں اچھا ہوتی نہیں جاتے یہ دیکھو عریشہ کا طریقہ چیک کرو بوتل میں جو ہے دہی ڈال رہی ہے اس میں ہاں 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 یہ بھوڑے ہوتا ہے نا ہاں اسی لیے تھوڑا تھوڑا ڈال ہوگی تو یہ صحیح مطلب جائے گا اس میں نا جی یہ آدھی جوہنا دہی ڈالنے ہیں اور آدھی رکھنے ہیں کیونکہ کچھ بچے دہی کھاتے کچھ بچے ہاں اس لیے میجا نے بھولا کہ کچھ جہنا رسی بنا دے کچھ جہنا رکھ دے دہی رکھ دو ہاں چلو ٹھیک ہی ہاں 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 اس میں پانی ڈال دو ہاں 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 آج دوائی لینے چلنا ہے ہفتہ پہلے ہاں جی ابھی چلتے ہیں تھوڑے دیر تک کام اگر سمیڑ لینے پھر چلتے ہیں ہاں جی یہ کال چھوٹی ہے نا جمعہ ہے تو اس لیے کال بھی چھوٹی ہوگی ہفتہ چھوٹی ہوگی تو آج چھوٹی ہوگی تو وہ نانگا نہ ہو جائے دوائی کا صحیح ہے میں کام اگر سمیڑ لینے پھر چلتے ہیں ہاں جی تو ماشرہ جی روٹی بھی ہماری بننا سٹارٹ ہو چکی ہے سانسوما جو ہے روٹی بنا رہی ہے یہ دیکھیں تبہ پہ آج بنا رہی ہے تبہ پہ بنا رہی ہے کیونکہ آگ جلائی تھی نا میں نے کہا جو دھر بھی آگ جلانی پڑتی ہے ہاں جی مسئبت بنتی ہے ہاں ایک آگ جلی ہوئی ہے اس پہ بنا لو تو یہ زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ آٹا وغیرہ زیادہ ہے نا ٹائم تو لگے گا تو اور کیا بنا لو میری مٹی بھی گرمی میں پگیا گئی ہے اچھا آپ کی مٹی پگیا گئی ہے میں اس کو فریج میں رکھ لیے چلو ٹھوڑی دیر فریج میں تھوڑی دیر رکھ دو تھنڈی ہو جائے گی پھر جو ہے تھنڈا پانی رکھا تھا پولر میں اچھا میں رکھ دیا جلتی ہو جائے گی چلو ٹھوڑی روٹی بھی ہماری ناشتہ بھی بن رہا ہے وہ بھی کچھ تھنڈی ہو جائے گی لسی اس کے ساتھ پھر وہ کھانا وہ کیا ہے سالان گھوڑی کے ساتھ بنایا تھا اچھا وہ رکھا ہوا ہے ہاں وہ آپ کے مامو جو ہوتل پہ آنا تھا وہ کھایا تھا نا ہاں دال اور چلو ٹھیک ہے لسی اور گھوڑی کے ساتھ کھائیں گے کیونکہ چاہے نہیں بنائی تھا بس تھوڑی سی بنائی تھی وہ ابو جان کو دیا تھا آپ کے مامو پیئی تھی آپ تھوڑی سی پیئی تھی کیونکہ جو خانسی والے ہیں انہوں نے کیا تھا طبیعت پراب ہو گیا نا ہاں بچ لوگ کو دے میں نہیں دیا میں تو ٹیبلیٹ کھاتا ہوں اس لیے جو ہے پھر چاہے اوپر پینی ہوتی ہے اس کو بھی راتی بخار تھا اچھا ہاں پتہ بھی نہیں چلا انہوں نے کہا جو ہوتل پہ روٹی کھائی تھی احمد کے ساتھ کیا تھا نا نزلہ بخار ہو گیا ہاں تو پانی پیا تھا تھوڑا سا اور مرگی کے ساتھ جانا روٹی کھائی تھی وہ تھنڈا جو پانی کھائی نا تو مرگی کھائی اوپر پانی تھی اور گررام ہوتی ہے نا وہاں پر نزلہ ہو گیا اچھا صحیح چلا ابھی ہم ناشتہ کریں گے پھر ہم جائیں گے وہاں پہ دوائی لینے اقصا کی نا آج ڈاکٹر کو دکھانا ہے اس کو چیک کروانا ہے ہاں دوبارہ اس نے دو دن کی دوائی دی تھی آج ڈاکٹر نے بولا ایک مہینے تک جو ہے لگتار اس کا کورس ہوگا ایک مہینہ جو ہے دوائی لیتے رہے تو ہم تو ایک دو دن ہیں باقی ہاں دو دن رہ گئے پھر اس ڈاکٹر کو بولیں گے ایک مہینے کی جو ہے دوائی ہمیں دے دو ہاں لے چلنا ہاں کیونکہ سفا رہنا چھے کنٹے کا سفا ہے وہ پتہ کیا کرتا ہے وہ ٹولتا ہے وہاں پہ اس نے وزن کرتا ہے وہ بول رہا ہے دس مہینے کی ہو رہی ہے ابھی ساڑھے چھے کلو وزن ہے بیماری وزن ہے بیماری وزن ہے وہ بول رہا تھا اگر یہ اگر سیاد ماندھو تو ٹھیک ہوتی کم از کم دس کلو وزن ہے اتنا ہی ہوتا زیادہ ہوتا بلکہ کیونکہ بچہ ہے نا تکلیف جائے اس کو اس کا خون نہیں بنتا پانی نہیں بنتا تو وزن کیسے بنے لیکن ابھی ہمیں لگ رہا ہے کچھ بہتر ہو گئی ہے طبیعت آج بہتر ہے اس نے جو اجیکشن پھر بھی رونے لگ گئی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو تو جو اجیکشن دیئے تھے نا وہ بہت اچھے تھے وہ اس سے طبیعت کافی بہتر ہوئی اچھے تھے تو پیسے تو اتنا تھے نا آج بھر دوبارہ پیسے دینا وہ تو اس دن دوائی لے کر آئے تھے نا بچہ ٹھیک ہو جائے پیسے کی کوئی بات نہیں اللہ پاس ہی بات ہے آگ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے ویڈیو میں نا لکڑیوں کی آگ جو ہے یہ موٹی لکڑی لگائی ہے نا آگ صحیح دھوان وغیرہ نہیں آرہا یہ اچھا کی ہے آپ نے چل جو ہے یہاں پہ بنا لی ہے چھاؤں پہ سامنے تو وہاں پہ دھوپ ہوتی جب وہاں پہ بنایا تھا نا وہ تو بنی بنائی تھی آپ نے بولا پیہ بھی ادھر روٹی وغیرہ یا کچھ بناتے ہیں ریہیز جو ہونے والی ہے نا اسی لئے میں نے کہا جو دین تیر پات کر کے جو ہے نا آپ نے یہ کچھن بنائیں گے تو وہ تا بنی کری تھی اس کے ساتھ بناتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ٹوٹی پڑی ہے نا اسی لئے جو ہے یہاں پہلے تو اس دیوار کی ہوتی ہے چھاؤں اور جو پچھلے ٹائم مطلب دوپہ کو بارہ مجھے اس کی اسائے کی آتی ہے یہ دراخت لگاؤ ہے نا یہاں پہ اس کی چھاؤں پھر آ جاتی ہے چلو آپ روٹی بناو ہم جب تک اس کو لسی کو دیکھتے ہیں ہاں لسی بنا رہی تھی اس نے بلا بھی وہ جم گئی ہے مطلب صحیح نہیں جب ابھی وہ رکھ دیا ہے فریج میں ہاں وہ گرام ہو گیا وہ گی جو مکھن جو ہوتا ہے نا وہ پگھیل جاتا ہے ہاں ابھی جب تھنڈا ہو جائے گا پھر جائے گا دیکھیں گے اس کو پارٹی میں ڈال کے اس کے اندر جنا پانی تھنڈا ڈالو ہاں مکھن کٹھا ہوگا پھر جائے گا ہاں چلو تو ماشا جی بڑے ٹیم بعد ہماری یہاں پہ لسی بنی دیکھتے ہیں اس میں سے مکھن نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے دیکھنا یہ دیکھو اچھا دیکھو یہ دیکھو تقریباً دو گھنٹے ہو گئے اس کو جو ہے ایسے ایسے کھنگال رہی ہے اس کو مکھن بھی ہے پھر اس میں ٹھنڈا پانی اٹ کرتے ہیں دیکھنا اس کا مکھن اس کے آدھی بطل کر کے ٹھنڈا پانی کٹھا تو ماشا جی یہاں پہ برب بھی ہم لے کر آ چکے ہیں ابھی جو ہے اس میں ڈالتے ہیں اور اس سے مکھن جو ہے یہ دیکھیں جی اب یہ ٹھنڈا ہوگا تو مکھن نکلے گا مکھن تو ہمارے یہ دیکھیں سارا بکھر گیا ہے ہم اس میں رکھیں اپنا مکھن ہمارے یہ دیکھیں ہمارے یہ دیکھیں ہمارے اس کو ایسے کرو یہ دیکھیں ہر جو ایسے اس کو ٹھنڈی کرو ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا فتح اللہ شاید اب وہ ہاتھ مانتے ہیں گانڈ رہا ہے یا رب العالمین یا اللہ بڑا پیڑا مکھانا ہوئے ہمارے ہمارے دیکھنا ماشا اللہ مکھان میرا کتنا نکل آئیتا ہے ابھی کٹھا ہو رہا ہے وہ تاب پتہ جلے گا جا میں اٹھاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ دیکھیں جی مکھان روٹی مک چاہے گی ہاں 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 ضرم ہاں یہ سکون سے ابھی جی ہم جا رہے ہیں دوائی لینے کے لیے پرچی لے کر آگئی ہو اچھا دکھا نا یہ پرچی ساتھ لینے جائے پڑے گی یہ دیکھیں ابھی جی تیاری وغیرہ کر لی ہے ابھی جا رہے ہیں دوبارہ دوائی لینے کے لیے پرچی جاؤ کیونکہ اس کی دوائی دو دن کی ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے پھر دکھانا اس کو ماشاء اللہ آج بہت فارق ہے اور دوائی لے دے گا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ایسے نا اکسا چلیں پھر اٹھاؤ پیسے آپ کے پاس ہے نہیں دو تو دو ہزار یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کی دوائی لے اور اللہ پاک شفا دے ہاں جی چلیں ٹھیک ہے جو بیگ ریڈی ہے ابھی اب دوائی لے کر آ رہے ہیں پھر واپسی ٹھیک ہے الحمدللہ جی ابھی جی ہم روانہ ہوتی گئے ہیں یہاں سے تقریباً تقریباً 20 کلومیٹر سفر ہے شہر کی طرف وہاں سے جاتھ سے بیٹھا ہوا ہے جس سے ہم پہلے دوائی لے کر آئے تھے اس کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں کیونکہ ایسا بیٹی جو ہے کافی فرق ہے ایسی ہے نا مامی جان نے بولا ہے کہ دوبارہ جاؤ وہاں سے جو ہے دوبارہ جو ہے دوائی لے کر آؤ تو ڈاکٹر نے تو بولا تھا کہ ایک مہینہ دوائی لے کر جو ہے اس کی دوائی لے کر رہو ابھی دیکھ رہا ہے وہ کتنے دن کی دوائی دیتا ہے یہاں پہ دیکھیں جانوروں کا جو ہے جھنڈ چر رہا ہے ماشاءاللہ لوگ یہ چرا رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ گانس وغیرہ ہے نا تو آگے جاتے جاتے ہی آپ کو ہم شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ رہنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ بیجی یہاں سے جو ہے ٹن ہو گئے ہیں اس روڑ پہ پہ پہلے اس روڑ پہ جا رہے تھے یہاں پہ بھیڑیں چر رہی ہیں جنگلات والا علاقہ ہے نا یہاں پہ بھیڑیں وغیرہ بکریاں وغیرہ یہ سامنے نہر آگئی اتنی بڑی نہر یہ دیکھیں پانی بھی فل جا رہا ہے بلکل ہی اس کے اوپر درخت وغیرہ لگے ہوئے یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے بلکل سیدھا سیدھا بائک پہ جو ہے ہم جا رہے ہیں سپیر جو ہے میں نے کام کی ہوئی ہے کیونکہ ویڈیو وغیرہ بنا رہا ہوں یہ دیکھیں نہر نہر کافی بڑی نہر ہے شاہ یہاں پہ موٹے موٹے جیسے ہمارے گھار کے اوپر جو درخت لگے میں ویسے لگے میں یہاں پہ پہلو کر دیکھیں ہیں یہ دیکھیں اکسا بیٹی کی دوائی لی ہے اور اس کے لیے انگور بھی لے کر آئے ہیں جی چلیں یہاں پہ کرتے ہیں ویڈیو کے انڈ اب ملیں گے نیکس ویڈیو میں پاکستان زندہ پاک فوج سب بین بائی زندہ اللہ حافظ